اسلام علیکم میں نمرہ شہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں فلائی نیوز نواب شہ سے رپورٹ کر رہے ہیں رزوان قاضی نواب شہ کے علاقے تاتز کالونی پاٹک کے قریب تھلسیمیا پیشنٹ ویلفیر سوسائٹی کے جوائنڈ سیکیٹری ڈاکٹر غلام نبی چنہ اور کیمپ انچارز آغا راشد کی سربراہی میں تھلسیمیا کے مرض میں مبتلا بچوں کے لیے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر تھلسیمیا پیشنٹ ویلفیر سوسائٹی کے جوائنڈ سیکیٹری ڈاکٹر غلام نبی چنہ اور کیمپ انچارز آغا راشد نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس اس وقت شہید بن نظیر آباد سمیت مختلف ازلا سے تھلسیمیا میں مبتلا مریض بچوں کی تعداد تقریباً دھائی ہزار ہے جو ہمارے پاس ریجسٹرڈ ہیں ان میں سے روانہ کی بنیاد پر سو بچوں کو بلڈ ٹرانسفورمیشن کیا جاتا ہے لیکن اب سردیاں ہیں ہمارے پاس بلڈ کا سٹوک ختم ہو چکا ہے جس کی وجہ سے شدید پریشانی کا سامنا ہے خدارہ نوابشاہ کے تمام تاجر برادری سمیت نوابشاہ کے شہریوں سے گزارش ہے کہ آپ ان معصوم بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ بلڈ ڈونیشن کے لیے تعاون کریں اور مزید کہا کہ تلسیمیا کیسی بیماری ہے جس میں بچوں کا اپنا خون نہیں بنتا ان بچوں کو آپ کے اور ہمارے خون کی ضرورت ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ بچے زندہ رہتے ہیں جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی زندگی بچائی یہ وہ معصوم بچے ہیں جو ترستے ہیں زندگی کے لیے ان معصوم بچوں کے لیے ہمیں بلڈ ڈونیشن کیمپ لگانے پڑتے ہیں تاکہ ان معصوم بچوں کو بروقت بلڈ ٹرانسفورمیشن کیا جا سکے اس موقع پر کیمپ کے ذمہ داران نے نوابشہ کی عوام اور بالقصوص نوجوانوں کے جذبے اور ان کی حمد کی خوب حوصلہ افضائی کی اور آخر میں بلڈ ڈونیشن کرنے والے بچوں میں تعریفی سرٹیفیکیٹ بھی تقسیم کیے گئے اس موقع پر ڈاکٹر ریاض احمد آرائی رزوان قاضی حسن ملک راو محمد افضل راجبوت سمیت دیگر افراد بھی موجود تھے